سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساتھ وفی کل سعا من ساتھ اللین ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں وطلیلوں وعنا حتاوت اس کے لہو ورزقاتوں وطمتعو فیہا تبلا یا مدبر الغمور و یا بائث من فی القبور و یا مجری القبور و یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا رب محمد وعول محمد صلی علیہ وعول محمد و عجل فرج عول محمد صلوات بر محمد وعول محمد اللہم صلی علیہ وعول محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حامدان عزلیان بے عبدیت و عبدیان بے عزلیت سرمتان بے اطلاق متجلیان مرایا و آفاق حمد الحامدین و داہر الداہری صلوات اللہ و ملائک قاتے ہی و حملتا ارشہی من جمعی خلقہی من عرضہی و سمائے علاؤ سیدنا و نبی ناؤ اصل الوجود عربی زبان اچھ اپنے نبی دینات پڑھا کھڑا اصل الوجود و عین الشاہد والمشعود اول الوائل و عدل الدلائل مبدع نور الازلی و منتہن نور الکمالی سیدنا و فی الوجود ساہب اللوائل حامد ساہب اللوائل حامد والمقام المحمود النظیر الموید و بشیر المشدد المصطفی الامجد ابل قاؤ اسے میں محمد محمد و عالی محمد و علاو آل بیتہی طیبین طاہرین الماسومین المظلومین و لانتو دائمتو علا آدائہم بے شمارہ ہی کرو لانتے و لانتو دائمتو علا آدائہم و منکر فضائلہم و مکسر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سوعت الناس منکم اصاو رکس علوات باوازِ بلانے اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد دعا ہے کہ خالق کی کہنا توالیس مقدس مقام تے تو رہے منظور و مقبول فرماوے بانیان دفع شماتا میں چھائیا سازار کرین دی پڑھائی اندھی بار گائچ منظور و مقبول ہوئے وصدیا راوین او جھائیں جی تھا ذکر محمد و عالی محمد تھی رہے مالک اللہ امام حسین علیہ السلام دے سارے عزادارہ کو کربلا رزوار بناوے مالک اللہ ساکو این قابل بناوے اصحابنے زمانے دے امام دے نسرت کر سگو واجب سمجھ کے سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ دے پاک نبی دا حسنین دے پاک نانے دا ایک فرمان تلاوت کی تے جناب دی خدمتی چھو عجیب جیہاں فرمان گن کے این تواری خدمت دے ویچ عجیب جیہاں ترجمہ ہے پہلی حدیث تے جملے دے ویچ تھوڑی جی حیرانگی ہے اور ان دی بعد علی حدیث دے ویچ این حیرانگی دہال دے توجہ رہنا نیاز ہے ہاں موتہ وجہ میری علیہ پاس سے راسو انشاءاللہ بڑا بہترین جیہاں نتیجہ دیساں اللہ دے پاک نبی نے جیہوے لے تبلیغ اسلام کی تھی تبلیغ اسلام دے ویچ نیک عامال بیان کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نیک عامال کیڑے ان ان دیتے عمل کر کے نجات دے رہی بڑھوئیں توجہ رہنا نیک عمل دسے جتاں نیک عمل دسے وقت نیک عمل دسے نہیں ہوئیں اللہ دے پاک نبی نے برے عامال تو روکا تاکہ برے عمل تو روک کے جہنم دے رہا تو بچوئیں توجہ رہنا وقت نیک عامال دسے نماز نیک عمل روزہ نیک عمل حاج نیک عمل زکاة نیک عمل وقت نیک عمل دسے نے دسے نے اے وی ڈیسوس جو سارے عبادتہ ہیں چوں افضل عبادت کے لئے توجہ ہے نا اے ڈیسوس عبادتہ دسے نکو بات اے وی ڈیسوس کہ سب عبادتہ ہیں چوں وڈی عبادت کے لئے چلو اے وی ڈیسی و جاں پوچھا نہیں اللہ دے پاک نبی کو لوں مولا عبادت نسیہ میں وڈی عبادت نسو فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج فرمایا وڈی عبادت اے ہے جو بار میں دے ظہور دا انتظار کیتا کرو یا علی وطعی میں یا علی امیر امیر برے عمال وی دسے فرمایا گناہ تو بچو شراب خوری تو بچو سود تو بچو چوری تو بچو ڈاکے تو بچو وطعی وی دسے نے دسے نے اللہ دے پاک نبی کو پچھا نے اللہ دے پاک نبی ایڈسو توہاڈی امت دا سب تو برا بندہ کاؤنے سب تو برا بندہ کاؤنے بس حدیث ایہ پڑی میں فرمایا سوہ تناسے منکم اثارک میڈی امت دا برا بندہ اوہے جیڑا چور ہوئے برا بندہ کاؤنے جیڑا چور ہوئے قرآن چور دی سزار اسی ہے اثارکو وثارکاتو فکتا او ایدیہ ہما فرمایا فرمایا چور تے چور نہیں دے ہاتھ کٹ ڈی تے ونجن معلوم تھیا چور کلہ مرد نہیں ہوں دا کوئی تریمتیویں چور ہونے چور فرمایا برا بندہ ہوئے جیڑا چور ہوئے اچھا میں سوچے گناہ بے وڈے وڈے ہی میں آخر وجہ کیا ہے اللہ دے نبی نے چور کو برا کیوں ہا کہے بس میرے سامنے یہ حیرانی تھا یہ رو جی حدیث گزریے اون حدیث دے نالے حیرانی ختم تھی گئیے اللہ دے پاک نبی جی تھا اے ڈس ہے نا کہ چور نہیں پڑنا وات اے ویڈس آنے جو وڈہ چور کاؤنے بھئی چور سارے برابطہ نہیں ہونے نا کوئی چھوٹا چور جیڑا پہلے پہلے چوری شروع کریں دے اوہ ککیڑ دے انٹھے ہاں دا چور ہے وات اے چوری وڈہ دی وڈہ دی اوہ وڈے چور صدق دے چور ہے ایمہ نا کیا ہے نا سنو اگلی حدیث مسئلہ حل کر رہی سی چور کو برا کیوں آکھا گئے اللہ دے نبی کو لو پچھا نے وڈہ چور کاؤنے کیونکہ چور ہنے کہتے گریہ ہونے ہیں چھوٹا چور وڈہ چور وڈہ چور ہر قسمی چوری تو بچھنا ہے لیکن ہاتھ بند کے ممبر تے کھڑ کے تو اکو علی دی ولایت دا واسطہ دے کے پیا آدھا ہر چوری تو بچھنا ہے لیکن نبی جیڑی یہ وڈی وڈی چوری دسی ہے این دے تو تا ضرور بچھنا ہے توجہ نیاز حسین اور وڈی چوری کہڑی دسی ہے اللہ دے پاک نبی میں آکھا ہے میں حیران آمین جو اللہ دے نبی چور کو برا کیوں آکھا ہے جیرلے اے حدیث گزری ہے نا میں کوئی سمجھ لگ گئی ہے جو چور کو برا کیوں آکھا ہے اللہ دے نبی کوئی پوچھانے وڈہ چور کاؤنے اللہ دے نبی فرمائے اصرا کچھ سارے کے من سارا کفی سلاتے ہی فرمایا میڈی امت چو وڈہ چور ہو ہے جیڑا نماز چو چوری کرنے ہیں یا حالی یا حالی یا حالی یا حالی یا حالی وڈہ چور جو سے بے خبرنانی کو دیکھ میں جازمیں یا حالی یا مولاد حق ہے یا مولاد حق ہے یا دے نعا سکے ترفہ میں شبز عباز میں یا حالی یا میں حرب کی زمین پر رکھی اپنی جبنی زمین دے یا لگی صدا تر دل میں دعا بغز علی تجا کیا ملے گا نماز میں یا حالی یا حالی یا حالی ہاں صحیح پچھنے پر مولاد عزادار میرے ماں مہین بھئیو نمازی چو چوری کیڑی ہے پسے نہیں پسے آنڈا پیان وڈا چور ہو ہے جیڑا نمازی چو چوری کرے یار سوچو نظرہ کتنا بدبختے ہو بندہ جیڑا وضوئی کرے تیمی کڑھے مسجد چیہوے مسلح عبادتیں کھڑے دو چار رکھاتا نمازی پڑے لیکن جیلے مسجد چو بہر نکلے نام آمازی چو نماز نہیں چوری لکھی بھئیو بھئے بدبختہ ہی نہیں نہیں میرے محترم علی شم سے ولایہ تے علی شم سے ولایہ تے شم سے اپنی جھاں تے موجود ہے سورج موجود ہے تو جو آنکھیں سورج کوئی نہیں کہنات تے کو اکسی تُو اندھیں سورج ہے نارا تکبیر اللہ اکبر نارا رسالت دا رسول اللہ نارا ولایہ علیہ و علیہ لکہ نارا حضر میں کہے علی ولایت دا سورج ہے علی سورج ہے سورج سورج کولو ہر زمانے دے وچ سینس دانا اپنا فیدہ گھی دائے تیڑے میں دے زمانے دے وچ ایک نوہ فیدہ گھی دانے کیڑھا اے سولر پلیٹ شمسی پلیٹ بنائی نے اندھی توا نئی کو جمع کرنے اندھارج اندھیں نارا لائٹ بل دیے گرمی دے وچ پکھا چل دائے اے سورج کولو سینس دانا فیدہ گھی دائے اندھارج روشنی چھویں دیے گرمی دے وچ پکھا چل ویں دے علی ہی شمسے ولایت اپنے دل کو ذرائع پلیٹ بنا کے علی دی ولایت کو قطع کر گن کبر دے اندھارج کا مرسی مرسی دی گرمیج کھا جیو 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 مرسی دی ایک رو بھائی اٹھائی پڑھا قبلہ قلومہ فلانکہ ایک رو بھائی عرض کرنا جانا علی دکھا کے تو رزق ملنا ودا جو بھاؤں کے حیاء کو تھوکتائی علی دکھا کے تو رزق ملنا ودا جو بھاؤں کے حیاء کو تھوکتائی وفا دا پی کرتے پیوتے جلدے بھیراوائے جھی وفا کو تھوکتائی اوہ نکاتہ شریعت رسول دیئے نبی تا سب کو جو حسین دا ہے جے اینکے غمیت نکاہی ترکدہ زلیلہ اے جھے نکاہ کو تھوکتائی لارہ آدھری جو علی شام سے ولایت ہے علی ولایت دا سورج ہے ہاں دل دی پلیٹ دے ذریعے ولایت کو کٹھا کر کبر دے اندھارج کام بھاسی ماشر دی گرمیج کام بھاسی خیال کریں ہر شمسی پلیٹ ہی ٹھیک کام نہیں کریں دی جیڑی تے دھوڑ جمی پہی ہوئے نا اوہ کم کینوی کریں دی دل لی پلیٹ دوتے علی دے بغض دا شک دی دھوڑ نہ آمڑنے میں ہاں ہاں خیال کریں این پلیٹ کو علی دے بارے صاف رکھیں اگر ذرا ہی کوئی شک کلی دھوڑ جم گئی نا وات اے پلیٹ کام کوئی نہ کرے سیا این میں تا نہیں میں آکھا حدیث ہے مولا فرمائے قیامتا لڑی ہک بندہ این حالتی چاہت سی اندھے گلے دے وجی توک ہو سی توک تے ترائیساو شعبہ ہو سی ہر شعبے دوتے ایک شیطان ہو سی اندھے مو دے تھک سٹ کے اگسی اپنا پتا ہوئی علی شک کریں ناوے دل اللہ علی میں کوئی صحیح ہو نہیں آج پہن راج کے پاڑے این اندھی محبتے میں احساس کرے ساں باقی اندھا میں ایک ہے دل کو پلیٹ بنا کے علی دی ولایت کو جمع کرگن قبر دی اندھارج کا ماسی معاشر دی گرمیج کا ماسی این دل اللہ علی پلیٹ کو رکھنا سافے مطا ہی میں کوئی سوچے چا ایک ہیاں نجفی چھپڑ کے آئے دل پلیٹے دل پلیٹے پلیٹ دیکی تے دو تاراں ضروری اتھا تھا کوئی تاراں کوئی نہیں میڈے موطرم اتھا ہی دو ہے تاراں ضروری نہیں ہیک تار نال اتھا ہی گزارا کوئی نہیں اتھا ہنے دو تاراں ہیک کون دی گرم تار ہیک کون دی سرد تار اتھا ہی دو ہے تاراں نہیں سرد تار دانا تولا ہیوی گرمتار دانا تبرائیوی حامد محترم اللہ علی ہاں برا بندہ اوہے جڑا چور اوہے تے وڈہ چور اوہے جڑا نماز جو چوری کرے حدیث ہے فرمایا صحیح بسم اللہ نماز جو چوری کرے اون چور پرابرے پھر دکھتا چور پرابر ہاں دوئے برابر دے چوری میں گال یاد ہے نا میں کہے دوئے تارہ ضروری ہن لیکن خیال کرنا بس دوئے تارہ ہون تے اکی بند کر کے تا نہیں لابنے نا سدھی لبین دی ہے نا گرمتار کی تھا لگے نا نہیں نہیں گھبرا وڑ دی ضرور آتی کوئی نہیں نہ لباس کو دیکھیں نہ امام عباق عباق کو دیکھیں بس دیکھیں چیک یہ کچھ کریں اگر اے بدبخت علی کو باطلہ دھوئے یزید کو جن دی آدھوئے گھبرا میں نہیں تبر علی چونڈی لاؤے کیوں علی شام سے ولایت ہے کوئی جو ولایت دا انکار کہنا نہیں جبر مشیعت یہ جو تاری ہے تو سو بار رہے ہم تو بولیں گے کہ ہم لوگ زباہ رکھتے ہیں کیا فرمایا جیدہ پورے ملک پہ اکانہا بتا دھا کافر شیعہ کو نہار پنجاب کے مارک پڑ گئے سارے سارے ہی کے پاسے ویسے نہیں یہ نماز بھی چونیاں کرنے نہیں ہو نہیں ویسے فرمایا سوہ تناسے منکم حدیث پڑیا میں اسارک نبی فرمایا میری امت دا برا بندہ ہوئے جڑا چور ہوئے وقت فرمایا اسارا کو سارک من سارا کفی سلاتے ہی وڈا چور اوہے جڑا نمازی چو چوری کرے میں انہیں حیران تھے پریشان تھیاں بھئی نمازی چو چوری اے کوئی تھی سکتیے کوئی مسلطے کھاڑ کے چوریاں کرنے دے میں انہیں حیران تھیاں بھئی نمازی چو کی میں چوری تھی دے بس انہیں حیرانی چاہمی میں دے سامنے ایک واقعہ گدرے پتہ ہے کیڑا واقعہ اوہ جڑے شام علی مولوی نماز پڑھے یہی یادے نا شام علی مولوی جماعت کرے یہی تے اوہ بسم اللہ نہیں پڑھی نماز مکی ہے ہی اوہ پچھلے اگو والے ہیں دیکھیں ادھنے مولوی صاحب اسرکتہ صلاحات آج تے نمازی چو چوری کیتی ہوئے تھا یہی نا جب نہ ہند اسرکتہ صلاحات آج نمازی چو چوری کیتی ہوئے آج کیڑی چوری دیکھیں ادھنے اینہ اینہ بسم اللہ بسم اللہ کی تھا ہے اے پہلا مولوی آئے پہلا پہلا مولوی آئی اے پہلا فتوہی وے علیہ دی ولایت خلاف جڑا لگئے اے نا اے نا بسم اللہ بسم اللہ کی تھے اے دیکھ کیا دے تو آنکو پتہ نہیں نبی فرمائے بسم اللہ دی بیدہ نکتہ علی ہے تے اینہ دے نال میڈی تے میڈے پیروکاران دی نماز بات سیندی ہے اے علی دی دلی 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 دن پچھے اے دا شان اللہ نسیری تو پچھے علی نال بھوز کیوں ہی رکھتا کوڑا مولا یہا راز کانویچ کانویچ وڈیری تو پچھے ملکہ نارہ حضری کسی چلو ربائی پڑی ہوئے تو چار مصرے سنگی لو کسی طبیب سے پوچھیں دوائے بغض علی کلب عباس بکھر کسی طبیب سے پوچھیں دوائے بغض علی وگرنا کافی کٹھن ہے سزائے بغض علی کسی طبیب سے پوچھیں دوائے بغض علی وگرنا کافی کٹھن ہے سزائے بغض علی بروز حشر جو پوچھا تو کبریہ نے کہا معاف ساری خطائیں سوائے بغض علی بس پیغام یو ہے میسیج یو ہے جو خیال کریں ہر قسمی چوری تو بچے تے خصوصاً وڈی چوری تو بچے ورنہ کتھیں ایمیں نتیوے پڑھ دا نماز راں میں متھے دو تے ٹکاوی لگ ونجے پڑھ دا نماز کھڑاؤں میں متھے تے محراب بھی ہوئے کیا مطلع نمار اللہ نماز یا نال نہیں چورا نال اٹھاوے ولایت دی خاطر مدینہ چھٹے بھینڈ بھرا بابے دی ولایت بچے نہیں بچے نہیں بھرا کر بلا اچھ کس رہے بھینڈ شام اچھ کس دی رہی ہے ہاں میڈا مہترم اے دو اے کربلات شام انہ کو میں نوکر ہوں میں کہ بھرا اے کربلات کٹھے بھینڈ شام اچھ کس دی رہی ہے کربلات شام کٹھوں اے دو شہر ناکھے کر انٹرنیٹ دا دورے میں نوکر ہمیں لکھ دا واکھا ہر موڑتے اے دو شہر ناکھے کر انٹرنیٹ دا دورے تصویر ہوئیے لے آوے لئے بتیاں دی ٹھاں بلڈگاں دی ٹھاں کربلائی شہرے شامی شہرے نام اے مہترم میں کوئی دی 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 عزت دی قسمیں اے دو شہر نی نی کربلات شام دو مقتل گاوائی نی میں کہ کربلات شام میں نوکر الک دفاع کھاں میں کہ کربلات شام دو مقتل گاوائی نی چھوٹی مقتل دنا کربلائی وی وڈی مقتل دنا شام ہی وی نہیں میں اے میں نہیں آکھا کربلہ چھوٹی مقتل شام وڈی مقتل میں کہوں پوچھو تا سی شام کو وڈی مقتل کیوں آکھائی میرے مہترم کربلہ دی ویچ جیڑا کٹھ ہے وہ ہیک دفاعہ کس گئے شام اچھ کہے لے ای موڑتے والی ای موڑتے میں نوکرہ میں لکھ دفاع کھاں میں اے میں نہیں آکھا جو کربلہ چھوٹی مقتل شام وڈی مقتل جیڑا کربلہ دے ویچ کٹھن اوہ محمد دے پتر ہیں شام اچھ محمد دیا دیا کس گا رہے ہیں میں نوکرہ میں لکھ دفاعہ کھاں میں کہے ڈو شہر نہیں مولا تو سارے ان کو آدھا پیا اور خصوصاً کربلہ دے زوارہ ہو کربلہ دی زواری دی تکمیل دنا ہے زینب دی زواری دعا منگنا شام وڈیو میں ہن شام ہی چھو آیاں کیونکہ میں نوکرہ لکھ دفاع کھاں حسین دی حسین دی زواری دی تکمیل دا نا ہے زینب دی زواری تو ہا دے انتظاری چھے زینب زوارہ دے انتظاری چھے اب باس دے علم دی قسم ہن شام ہی چھو آیاں شام کیونکہ اب بھی تو واقف ہمی جملے جان نامی جیڑی سین دے مزارتے انہوں نے علم لکھیو ہے نا ان دے ہوتے سین دے پیغام لکھیو ہے او پیغام تیرے نا ہے ایک میں پڑھتے رہیان روندہ ہیان ایک علم دے ہوتے لکھا ہویا یا زواری آنا اخت الحسین زوارہ او مائی حسین دی بیڑا میں نوکرہ میں لکھ دفاع کھاں میں لکھ دفاع کھاں غربت دے جملے ہیں میں لکھ دفاع کھاں میں اکے غربت دے سنی ہیں جیڑے سین دے کوریتیں کیونکہ میں عربی تو واقف آمی میرے تھے لازم یہ سنی ہے پوچھا ہونا میں خسین دی غربت دی قسم میں آپ ایک جملہ پڑھے یا زواری آنا اخت الحسین زوارہ او مائی حسین دی بھیڑا بھائی علم تے لکھا ہویا میں نوکرہ میں لکھ دفاع کھاں سین دے پیغام ہن او قربلا دے زوارہ او حسین دی زواری کر کے شام منجو شام علید السلام کر کے آو میں دیکھایا او جھاں جتا کھاڑ کے آتی ہے آ موت ونزی میں اجڑی تے ترے نال لبو اللہ حسین دی بھائی علم بھائی علم بھائی علم